بسم اللہ الرحمن الرحیم محاشرے کو عام جو انوائرمنٹ ہے ہم اس کو دلیل بناتے ہیں کہ بجن ساری دنیا بری ہے میں اس کے اندر ایک اللہ کا ولی بن کے دنیا رہ سکتا تو اس لیے مجھے بھی معاشرے کے سطح چلنا میں کیا کروں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہم اصل میں کہیں نہ کہیں اخلاقی لیول کے اوپرے ساتھ تک گریہ ہوتے ہیں کہ ہم صحیح برے اچھے غلط غلط کو نہیں دیکھتے ہم جسٹ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی ایکٹ ہو صحیح و غلط ہو بس یہ جو میں نے کیا وہی ٹھیک ہے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر آج بھی دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی خوبصورت لیول کی اتنی جاندار قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان سے اپنے لیے پزیٹیوٹی بھی لے سکتے ہیں موٹیویشن بھی لے سکتے ہیں میں کچھ دن پہلے ہی اپنے کلندر آباد بازار کے اندر گیا کپڑے والی کی دکان پہ تو اس نے اپنے ہی جو دکان ہے وہاں اسی کے ساتھ کہیں ایک پڑوس میں دکان ہے تو اس کا ایک واقعہ سنایا میں یہ بڑی ایک جیسے کہت حران کنسی بات تھی وہ کہتا ہے کچھ دن پہلے تین چار بندے آئے اس بندے کی دکان کے اوپر کپڑے والی پہ تو انہوں نے اس سے پہلے دکان کے بارے میں پوچھا پھر کپڑوں کے بارے میں پوچھا باقی بات شانتی ہوئی اور وہ وہاں سے چلے گئے اب ان کے جانے کے بعد ہوا ایسا کہ وہاں پہ ان سے ایک شاپر تھا کہ بیک تھا وہ رہ گیا اب وہ جو دکان کا مالک تھا اس نے وہ اٹھایا اب اسے دیکھا تو اس کے اندر ٹھیک ٹھاک پیسے پڑے ہوئے تھے صحیح ہے اب اس نے اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیئے اب وہ بندہ جب اپنے گھر ہو جاتا ہے گھر میں جا کے اس نے اپنے گھر والوں کہا کہ اس طرح صاحب ہے پیسے اچھے خاصے پیسے ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں گھر میں نے کہا بیٹا اگر تم نے اس سے ایک روپیہ بھی لیا اگر اس کا ایک روپیہ بھی گھر کو لیا تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے مربانی گھر وہ پیسے لاؤ اور جاؤ پیسے لو اور پھر جاؤ تم نے کرنا اس طرح ہے وہ پیسے سمال کے رکھو جس کے بھی ہیں وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں وہ ضرور آئے گا پوچھتے ہو اور تم نے اس بندے کی امانت اس کے حوالے پاپس کرنی ہے تو اس کا اپنا ارادہ بھی اس طرح کا تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے جو دکان والے لڑکے اس طرح کام کرتے تو اس نے کہا کہ تم دیکھنا اگر کوئی بندہ اس طرح کوئی پوچھنے آئے تو مجھے ضرور بتانا ایک دن گزرا دو دن تین دن وہ ہر روز اپنے دکان والے بچوں سے پوچھتا یار اس طرح کوئی آیا تو نہیں ہے چوتھے دن اس طرح ہوا کہ وہ مالک دکان پر موجود نہیں تھا مگر شاگرد وہاں ہی پہ تھے تو کچھ بندے آئے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر اس طرح مالک تو ہمارا بھی دکان پر نہیں ہے آپ اس طرح کہیں تھوڑی در بعد آ جائیں تو وہ آ جائیں گے ہم انہیں بتا دیں گے آپ کا تو جب وہ آیا تو اس نے آسمی محبول اپنے بندوں سے پوچھا کہ ایر اس طرح کوئی آیا تو نہیں تھا انہوں نے کہا جی دو تین بندے تھے تو اسی دوران تھوڑا سا وقت گزرا تو وہ ہی دو تین بندے جو تھے وہ واپس آگے انہوں نے آگے پوچھا بھائی جن اس طرح ہمارا بچ سمان رہ گیا تھا اس طرح نے آئے ہوئی تھا تمہیں بھی دکانوں میں کئی رہا ہے اگر آپ کی دکانوں میں رہا ہو تو اس بندے نے پہلے انہیں کہا کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے آپ کا وہ چلے گئے باہر جوئیں گے اس بندے نے پیس انہیں واپس آواز کی کہ یار آپ واپس آئیں پوچھا کہ آپ کا کیا تھا اس نے کہا بھائی سچی بات بتائیں تو اس کے اندر چالیس لاکھ روپیہ تھا اور وہ ہماری اصل میں بانجے کے بتیجیاں تھیں ان کی جو باپ کی انشورنس کے پیسے تھے وہ تھے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہی لیے ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ اتنی بڑی امان کیش لے گے بندہ کوئی بھی نہیں کمتا ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم اصل میں کوئی دکانے لینا چاہ رہے تھے کہ ہم دکانے لے گا ان بچیوں کے نام کرتے ہیں تاں کے پھر ان کا روزگار چلتا رہا تھا تو اس نے ان کا آپ آجائے میرے ساتھ اس نے وہی شاپر اٹھایا کہ بیک جو بھی تھا اس نے کہا یہ آپ کی امانت جس طرح پڑی تھی اسی طرح یہاں پہ ہے آپ اپنی امانت لے سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب دیاد وہ لوگ اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا اگر تم امانتداری نہ دکھاتے اخلاق نہ دکھاتے تو ہمارا تو چالیس چالیس لاکھ جانا تھا انہوں نے بھائی چوائس اپنے خوشی سے اس بندے کو کہا بھائی جان دس لاکھ ہم آپ کو دیتے ہیں اس نے کہا نہیں پھر انہوں نے کہا پانچ لاکھ پی ایون کے آخر میں دس ہزار رپی ہے یار کہ ہماری خوشی کی خاطر کچھ لے لو آگے سے دکندار نے کہا یار دکند خوشی کی بات نہیں ہے چیز آپ کی تھی اب میری دکان میں رہ گئی میں اپنی دکان میں رہ گئی چیز کا زموان ہوں وہ رہی میں نے آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہ دی ہماری بینوں بیٹیوں کی جو امانت ہے وہ ان کو آپ لے کر جانا میرا یہ فرض بنتا تھا میں نہیں کیا آپ کی چیز آپ لیں بس اس کے اندر تو میرے انعامی غزروت نہیں بندی اب کیا ہوا کہ وہ چلے گئے اب اس کے بعد اس دکان کے مالک کو پتا چلا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اس نے بلائیا اس دکندار کو کہا بیٹا جس دن تک میں زندہ ہوں اس دن تک تمہاری دکان کا کرایا معاف ہے اس نے آگے سے کہا دیکھیں اگر میں نے کوئی دنیا بھی فائدہ لینا ہوتا ہے تو وہ مجھے دس لاکھ لے رہے تھے دے رہے تھے میں وہ لے لیتا وہ چیز ان کی تھی میں نے ان کو دی ان کا عق تھا یہ دکان آپ کی اس کا کرایا آپ کا عق ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا باقی جو میرا فرض بندہ تھا وہ میں نے وہ کیا باقی جو میں نے نیکی کی ہے وہ میں نے اپنے اللہ کے لیے کی ہے اور اس نیکی کا بدلہ میں اپنے اللہ سے ہی لوں گا اگر انسانوں سے لے لیے تو پھر تو نیکی نیکی نہ رہی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت مثال ہمارے اپنے معاشرے میں پازیٹیفٹی کی ہے کتنی اگر خلاق کی کردار کی امانتداری کی اس سے اللہ کوئی میار ہو سکتا ہے ایک عام دکندار کے لیے دس لاکھ کتنی بڑی چیز ہے تو ہم اگر چاہے نا ہم اپنے لیے اگر جواز نہ بنائیں دلیل نہ بنائیں بانے بلکہ میں کہوں نہ بنائیں تو ہمارے معاشرے میں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ایسے لوگ ہیں آج بھی ایسے کردار با اخلاق اعلیٰ قسم کے لوگ موجود ہیں جن سے ہم پازیٹیفٹی بھی لے سکتے ہیں موٹیویشن بھی لے سکتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی اخلاق کو بہترین کر سکتے ہیں اور انہی انواریمنٹر فیکٹرز صحیح موٹیویٹ ہو کر تو کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو پازیٹیفٹی ہم اس سے موٹیویشن لیں ہم اس سے انڈکشن لیں تاکہ ہم اپنی ذات کے اندر اچھی چیزیں لے کر آئیں اور کبھی بھی کسی کی غلطی کو اپنی دلیل نہ بنائیں ہاں لوگوں سے اچھا سیکھیں اس اچھے پر عمل کریں اور اس پازیٹیفٹی کو ہم آگے بڑھیں تو آج کا یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی ہم صرف جواز نہ بنائیں گلتیوں کے کیونکہ جواز بھانے بہت بن جاتے ہیں جسٹ اپنی ذات کو پر فوکس کریں کہ what positive can we do ہم جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں معاشرے سے اچھا سیکھیں اور معاشرے میں اچھا پھیلائیں تاکہ ہم بھی اچھا کریں لوگ بھی اچھا کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ